ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ چین بھارت کی دو ہزار سکوئر کلومیٹر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے ڈیپ سانگ اور ڈیم چاک میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نریندر موڈی اگر آپ واحلوانوں کے زبان سے چین نہیں نکلتا ٹائن ٹائن ہو جاتی ہے ان کی ارے دو ہزار بھارت کی زمین پر چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے کیا تمہاری سرکار ان کو نہیں نکل سکتی ہے وہ ڈیپ سانگ اور ڈیم چاک میں چین آل ویدر روڈ بنا چکا ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور بھارت کے وزیر آزم جب انڈونیشیا میں جی ٹوئنٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو چھپنیز کا سینہ رکھنا رکھنے والا وزیر آزم ایک سو تیس کو اور جنتا کا وزیر آزم اپنی کرسی سے اٹھ کر پلٹ کر جا کر چین کے صدر سے ملتا ہے ہلو ہاوار یو یہ چین جو ہماری دو ہزار سکوئر کلومیٹر پر خفزہ کر کے بیٹھا ہے اور یہ تمام سنگ پریوار کے چمچے موڈی کے اندھ بھٹ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ دیش کا پدان منتری اٹھ کر چین سے مل رہا ہے تو بولے کیا کرنا چاہیے تھا پھر ہت نہیں ملائے ارے میں نے پوچھا ملنے کی ضرورت کیا تھی ہماری زمین پر ظالم خفزہ کر کے بیٹھا ہے ہم نے مطالبہ کیا کہ چین جو زمین پر خفزہ کر کے بیٹھا ہے اس کو خالی کروایا جائے ہماری زمین پر خفزہ کر کے بیٹھا ہے